بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے رلیل سے دعا ہے کہ آپ جاں بھی خریہ سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مذبان محمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ساتھ جون خاص اہم قرار دیا گیا کیا اس میں کوئی نئی تبدیلیاں رینما ہوئی ہیں یا تبدیلیاں وہی ہیں انگلین ریلس ممالک کے لئے ساتھ جون انتہائی اہم کیوں کہا جا رہے ہیں تو اس میں کیا کوئی نئی چینجن تو انہوں نے نہیں کر دی ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو تمام لوگوں میں ضرور شیئر کریں قابل سارے لوگ جو یوکی میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ انتظار میں تھے کافی سارے ایشیائی ممالک ہیں انہیں ابھی تک گرین لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے کافی سارے لوگ ایشیائی ممالک کے پریشان ہیں کہ آخر یہ کب فلائٹس اوپن ہوں گی اس میں سے وہ افراد جو ستارہ سو پاؤنڈ افورڈ کر سکتے تھے وہ تو یوکی پہنچائے ہیں لیکن اب جو ستارہ سو پاؤنڈ نہیں افورڈ کر سکتے وہ کہاں جائیں ان کے لئے دوستو ساتھ جون کا بتا جا رہا ہے کہ ساتھ جون تک انتظار کریں آپ کو جہاں پہ وضاعت بتاتے چلیں کہ یہ جو گرین لسٹ یا ریل لسٹ انہوں نے بنا ہے یہ تین ہفتوں کے بعد جو ہے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے اور اس میں کون سے ممالک ریل لسٹ کی جاتے ہیں کون سے گرین لسٹ کی جاتے ہیں یہ تین ہفتوں کے بعد لسٹ آتی ہے اب جیسی ہی یہ لسٹ ساتھ جون کو اپ ڈیٹ ہوگی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کس ملک سے ہیں کیا آپ کا ملک گرین لسٹ میں آ گیا ہے پہلے دوستو یہ لسٹ ستارہ مائک کو اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اب یہ ساتھ جون کو اپ ڈیٹ کی جائے گی دوستو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گرین لسٹ ممالک ہیں انہیں صرف کرونا ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو دوسرے ہیں امبر والے ان کو پی سی آر ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے دوستو یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے کاف سارے لوگ پرشان تھے کہ کیا آپ تین ہفتوں کی بجائے انہوں نے چار ہفتے تو نہیں کر دی ہیں نہیں دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے تین ہفتے ہی رکھی ہوئے ہیں اور تین ہفتے کے بعد اپنی لسٹ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اب ساتھ جون تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور ساتھ جون تک اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی جیسی اپ ڈیٹس آئے گی آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ کون کون سے ملک جو ہے اور وہ کہیں بھی کرنٹائن کر سکتے ہیں اور جو دوستو ریڈ لسٹ والے ہوتے ہیں وہ حکومت کے بنائے گئے ہوتل میں ہی کرنٹینہ کرنا پڑتا ہے اور ان میں تقریبا ہوتل میں خرچہ ایک بندے کا ستارہ سو پچاس پاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ افورڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے بارال دوستو ساتھ جون تک انتظار کریں کوئی نے کوئی اچھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تب تک کتنے ہی دوم یاد رکھئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ